اسلام علیکم سٹریٹس آئی ایم یور انسٹرکٹر وحید احمد امید خیریہ سنگے پریویس لیکچر میں ہم نے چپ نمبر فور کو کمپلیٹ کیا تھا آج ہم چپ نمبر فائی سٹارٹ کریں گے ویڈیو دیکھنے سے پہلے اس کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں تو مانسٹرن دیکھنے سے سمجھیں تو ابھی ہم چپ نمبر فائی پارچل فریکشن سٹارٹ کریں جی چپٹر فائی پارچل فریکشن ہے اس میں کچھ کونسیپٹ ہے ہمارے پاس وہ ذرا دیکھیں سب سے پہلے دیکھیں گے ہمارے پاس فریکشن کیا ہے فریکشن کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے اس کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ریشنل فریکشن کیا ہے ریشنل فریکشن اور اینڈ پہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پارچل فریکشن کیا ہے یہ تین ڈیفینیشن ہے تین کونسیپٹ ہے ہمارے پاس اب اس میں فریکشن کو دیکھیں گے فریکشن میں ہے اس میں موسٹلی جب سنگل فریکشن کا ورڈ یوز ہو تو اس میں نمبرز کو یوز کیا آتا ہے کہ اگر آپ نمبرز کو پی اوور کیو کی فارم میں لکھ دیں تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا فریکشن بن جائے گا اگر نمبرز کو آپ پی اوور کیو کی شکل میں لکھ دیں جیسے کہ ہمارے پاس ٹو بائی تھری ہے فور بائی فائیو ہے تھری ہے اس طرح کہ اگر آجیں ہمارے پاس نمبرز تو یہ ہمارے پاس ایک سیمپل فریکشن کنسیڈر ہوتی ہے اب نیکسٹ ریشنل فریکشن کیا ہے اگر آپ الڈجبریک ایکسپریشن کو اب یہاں ذرا گوھر کرنا ہے الڈجبریک ایکسپریشن کو اگر آپ الڈجبریک ایکسپریشن کو پی اوور کیو کی شکل میں لکھتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ریشنل فریکشن بن جائے گا اس میں جیسے کہ ہمارے پاس 2x پلس 1 ڈیوائیڈڈ بے x سکیر مائنس 1 یہ ہمارے پاس ایک الڈجبریک ایکسپریشن کو ہم نے پی اوور کیو کی شکل میں لکھا تو یہ ریشنل فریکشن بنید اس کے بعد x سکیو پلس 3 x سکیر پلس 5 ڈیوائیڈڈ بے x سکیر مائنس 3 لیٹ سے یہ میں نے اپنے سے کچھ ایکسپریشن کو پی اوور کیو کی شکل میں دیکھتی ہے تو یہ ہمارے پاس ریشنل فریکشن بنید اب نیکسٹ ہمارے پاس کونسپٹ ہے پارشل فریکشن کا اگر آپ ان ریشنل فریکشن کو یعنی ان کی ریسپیکٹیو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیں تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا پارشل فریکشن اگر آپ ریشنل ایکسپریشن کو ان کے ریسپیکٹیو پارٹس میں یعنی دو یا دو سے زیادہ فریکشن میں آپ اس کو چینج کر دیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی یہ پارشل فریکشن بن جائے گی جیسے کہ one by x square minus one ایک ریشنل ایکسپریشن ہے اس کو one by x plus one minus one by x minus one لکھ دیں تو یہ ہم نے ریشنل ایکسپریشن کو یہ فریکشن کو اس کے ریسپیکٹیو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تو یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی پارشل فریکشن بن جائے گی partial fractions ہیں ایک rational expression fraction کی partial ہمارے پاس fraction بنی اب اس میں دو definitions اور آتی ہیں اس کے بعد definitions کی اب اس میں دو طرح کی fraction ہوتی ہیں ایک proper fraction ہوتی ہے اور ایک improper ہوگی proper fraction اور دوسری improper fraction اپرا پر فریکشن کیا ہے اگر نیومینیٹری کی ڈگری دیناومینیٹری کی ڈگری سے لیس ہو جائیں دیفنیشن میں کلیکیں گے if the degree of نیومینیٹر is less than the degree of denominator تو اسے ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس پروپر فریکشن ان میں ایک زیمپل دیکھیں اگر آپ اس میں نیومینیٹر کو دیکھیں 2x x کی پاور 1 اس 1 کی کانسٹینٹ کی ڈگری نہیں ہوتی تو نیومینیٹر کی ڈگری یہاں 1 ہے ادھر دیناومینیٹر کی ڈگری x کی پاور 2 ہے ادھر 2 بنے گی دیکھیں نیومینیٹر کی ڈگری دیناومینیٹر کی ڈگری سے لیس ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو فریکشن ہے یہ میرے پاس کیا بن جائے گی پروپر فریکشن بن جائے گی یہ پروپر فریکشن کی ایک زیمپل ہے اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس امپروپر فریکشن ہے امپروپر فریکشن کیا ہے اگر نیومینیٹر کی ڈگری ڈگری آف نیومینیٹر یہاں لکھ لیں 겠지만 seguro چاہー دیگری آف نیومینیٹر is equal or greater than the degree of دیگری آف نیومینیٹر degree ڈیگری آف ڈی نو مینٹر تو اسے ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس ایمپروپر فریکشن ہے اس کی اگزیمپل یہ میں نے لکھی یہاں میکسیمم پاور ایکس کیوپ ہے نیو مینٹر کی ڈیگری تھری ہے یہاں ایکس سکویر ہے یہاں ڈیگری ڈو ہے نیو مینٹر کی ڈیگری ڈی نو مینٹر کی ڈیگری سے گریٹر ہوگی تو یہ ایمپروپر فریکشن اگر برابر ہو جائے اگر اوپر بھی ٹو آجے نیچے بھی ٹو آجے برابر ہو جائے یا نیو مینٹر کی ڈیگری گریٹر ہو جائے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جائے گی ایمپروپر فریکشن بن جائے گی یہ کچھ بیسی کنسیپ تھے فریکشن ریشنل فریکشن پارشل فریکشن اور ان کی دو ٹائپ پر اور ایمپروپر ان کو ہم نے ڈسکس کیا ہے ان سے رین یا آپ کو ایک آدھ ریفنیشن لازمی طور پر ٹیسٹ ہو جاتی ہے ریشنل فریکشن پارشل کی اکثر پوچھ لیا تھی یا ان دونوں میں سے کوئی ایک پوچھ لیا تھی تو اس طرح سے آپ اس کو تیار کریں گے ابھی ہم اس کی ایکسرسائیس پائی پائنٹ ون دیکھ کرسے جی ایکسرسائیس پائی پائنٹ ون کوئیسن نمبر اون ہے ریزول دا فالوینگ انٹو پارشل فریکشن ان کو ہم نے پارشل فریکشن میں ریزول کرنے ابھی ہمارے پاس ایک سیمپل سی ٹائپ ہے اس میں دیکھیں گے پارٹ اس کا کوئیسن نمبر ون ہے ہمارے پاس ون بائی ایکس سکیر مائنس ون اب اس کو ہم نے سال کرنا ہے اب دیکھیں گے سب سے پہلا کام اس میں چیک کرنا ہے کیا یہ فریکشن پراؤپر ہے یا امپراؤپر ہے کیونکہ پراؤپر فریکشن کو ہم آگے پارشل فریکشن میں چینج کرتے ہیں امپراؤپر کو پہلے ہم پراؤپر میں چینج کریں گے اس کے بعد ہم آگے اس کو یعنی جو ابھی اس کے رسپیکٹ ہے پارشل فریکشن بنیں گے اس میں چینج کریں گے اب نیومینٹر کی ڈگری زیرو ہے دینومینٹر کی ڈگری ٹو ہے نیومینٹر کی ڈگری دینومینٹر کی ڈگری سے لیس ہے تو اس کا آگے سلویشن پوسیول یعنی پارشل فریکشن میں ہم چینج کر سکتی ہیں آپ کس طرح کریں گے یہ زرہ دیکھیں گے اس کو 1 بائی ایکس کیر مائنس ون کام لکھ سکتے ہیں 1 بائی ایکس کیر مائنس ون سکیر اب یہ ہو جائے گا 1 by formula use کریں گے a square minus b square x plus 1 into x minus 1 اب اس کو آگے ذرا سمجھیں گے کرنا کیسے ہے اب اس میں یہ equal ہو جائے گا اب اس کا ہم partial fraction پہلے بنائیں گے پھر ہم اس کو solve کریں اس طرح کے case میں یہ پہلی type سمجھ لیں اس کی a over first function x plus 1 plus b over second function x minus 1 اس کو ہم equation number 1 کہہ دیں گے اب next ہمارے پاس یہ فردر کیا ہوگا اب دونوں طرف ہم multiply کریں گے اس کے denominator LCM کے ساتھ ہم لے کہیں گے multiply on both side by x plus 1 into x minus 1 جب multiply کریں گے تو اس سائٹ سے یہ دونوں cancel اوٹ ہو جائیں گے ادھر 1 رہ جائے گا equal to right side a into x plus 1 سے x plus 1 cancel 7 x minus 1 آجے گا plus b into x minus 1 cancel 7 x plus 1 آجے گا اس کو ہم equation number 2 کہہ دیں گے اب باری باری ہم نے factor جو نکال لیتے ہیں put کرنے ہیں سب سے پہلے ہم x plus 1 put کر لیں گے پھر ہم x minus 1 put کر لیں گے تو a یا b ہمیں مل جائے گے یہاں سے ہم لیکھیں گے put x plus 1 is equal to 0 in equation 2 تو یہ جائے گا ہمارے پاس x is equal to minus 1 یہاں سے value مل جائے گی اب اس common equation number 2 میں apply کرنا ہے تو یہ جائے گا 1 is equal to a into اب اس x کی جگہ minus 1 minus 1 plus b into minus 1 plus 1 simplify کریں گے تو یہ 1 is equal to a into minus 2 plus b into 0 0 جسے multiple ہوگا یہ 0 ہو جائے گا تو فردہ یہ ہمارے پاس بن جائے گا 1 is equal to minus 2 a اور یہ سارا 0 ہو جائے گا minus 2 ادھر آکے divide 1 by minus 2 is equal to a minus کو ہم اوپر shift کر دیتے ہیں minus 1 by 2 یہ ہمارے پاس a کی value آگیا اب ہمیں b چاہیے اب ہم کیا کریں گے اب دوسرا factor x minus 1 کو put کریں گے equation number 2 2 میں 0 کر کے ہم لکھیں گے put x minus 1 is equal to 0 in equation 2 تو یہ ہو جائے گا یہاں سے x کی value ہمارے پاس 1 آ جائے گی اس کو equation number 2 میں apply کریں گے تو یہ جائے گا 1 is equal to a into 1 minus 1 plus b into اب یہ 1 plus 1 یہ جائے گا 1 is equal to 1 minus 1 0 یہ سارا 0 ہو جائے گا plus ادھر 1 plus 1 2 b آ جائے گا یہ جائے گا 1 is equal to 2b 2 multiply ادھر آئے گا تو divide ہو جائے گا 1 by 2 is equal to b تو یہاں سے ہمیں b کی value ملتے گی اب اس a اور b کی value کو ہم equation number 1 میں apply کریں گے تو ہمارے پاس اس کا final answer آئے گا اب ہم یہاں لکھیں گے equation 1 becomes equation 1 میں a اور b کی value apply کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارے پاس 1 by x square minus 1 equal to a کی جگہ minus 1 by 2 minus 1 by 2 into x plus 1 plus b کی value 1 by 2 یہ ہو جائے گا 1 by 2 into x minus 1 یہ ہمارے پاس اس کی partial fractions آلنے لیں یہ تھا ہمارے پاس 5.1 question number 1 اب اس میں ایک important point یہ ہے اکثر یہ ہوتا ہے کہ a کے اور میں بچے x minus 1 اور b کے اور میں x plus 1 لکھتے ہیں اور notes میں جو ہے جیسے دیکھا تو اس کو دیکھ کے copy کرنے کوشش کرتے ہیں تو ایک point یاد رکھ لیں a کی نیچے x plus 1 لکھیں یا x minus 1 لکھیں آپ کے final value پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا جس بھی factor کو جس کے نمبرز ہی نیچے لکھیں کہ add the end یہ والا answer ہمیشہ آپ کا سیم آئے گا تو اس point کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے یہ تھا question 1 ابھی question number 2 دیکھتے ہیں اسے سوٹ جی next question number 2 ہے ہمارے پاس x square plus 1 over x plus 1 into x minus 1 اب سب سے پہلے دینومینٹ میں x into x کریں تو x square بنتا ہے تو اس کی ڈگری بھی ہمارے پاس 2 بنیں تو یہ improper fraction ہے جب تک ہم اسے پرابر میں چینج نہیں کریں گے اس کو آگے پارشل میں چینج نہیں کر سکتے آپ کیا کریں گے اوپر تو ہو جائے x square plus 1 نیچے فارمولا کلوز کریں گے تو ہمارے پاس x square minus 1 بن جائے گا یہ آپ question کا part نہیں ہے نام لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں یعنی x square plus 1 over x square minus 1 اب اس کو divide کریں اب ڈیوین دیکھیں x square plus 1 کو ہم divide کر دیں x square minus 1 x square کو 1 سے کریں گے x square بنے x square minus 1 یہ plus یہ cancel ادھر سے 2 آجائے گا اب اس کو ہم نے لکھنا کیسے یہ ذرا دیں یعنی x square plus 1 over x plus 1 into x minus 1 یہ equal ہو جائے گا اب 1 جو اس کا answer آئے وہ whole number میں آجائے 1 اب جو اس کا remainder ہے وہ numerator میں آئے گا plus 2 over x square minus 1 کو x plus 1 into x minus 1 لگ اس کو ہم equation number 1 کہ equation 1 اس لئے کہ ہم یہ factor یہاں سے consider کریں گے اس کے partial fraction find کریں گے ہم یہ لکھیں consider 2 by x plus 1 into x minus 1 یہ equal ہو جائے گا اب اس کے partial fraction کیا بنیں گے a by x plus 1 plus b by x minus 1 اس کو ہم equation number 2 کہہ دونوں طرف ہم اسی previous question کی کی ملٹی ملٹی پلائے کریں lcm کے ساتھ بھی کہیں multiply on both side by x plus 1 into x minus 1 multiply کریں گے دونوں اسے cancel out ہو جائیں باقی در کیا رہا جائے 2 equal to right side x plus 1 cancel x minus 1 آج ب x minus 1 cancel x plus 1 آج اس کام equation number 3 سیمپل سا ہے سموو سا یعنی اس کا pattern اسی pattern پر سارے equation ہو جائیں اب اسی طرح factor پہلے x plus 1 کو put کر لیں دیکھیں put x plus 1 is equal to 0 in equation number 3 اب equation number 3 ہے ہمارے پاس یہاں سے x کی value ہمیں minus 1 مل جائے equation 3 میں apply کریں 2 into a into minus 1 minus 1 plus b into minus 1 plus 1 further solve کریں گے تو یہ بجائے گا ہمارے پاس 2 is equal to minus 2 a 2 is equal to minus 2 a plus minus 1 plus 1 0 یہ سارا factor 0 ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں اب next 2 is equal to minus 2 a minus 2 multiply در آئے گا تو divide ہو جائے گا 2 by minus 2 is equal to a divide کریں تو minus 1 is equal to 1 کی جگہ 1 apply کریں تو یہ ہو جائے گا 2 is equal to 1 minus 1 0 یہ سارا factor 0 ہو جائے گا plus 2 b 2 is equal to 2 b اس کی پارچل فریکشن کے اب انہیں گے 2x plus 1 over x minus 1 into x plus 2 into x plus 3 equal to a by x minus 1 plus b by x plus 2 2 plus c by x plus 3 اس کومی ایکویشن نمبر 1 کے لیے اب ہی سیدھر LC ہم سے ملٹیپلائے کریں دیکھیں گے ملٹیپلائے on both side by x minus 1 into x plus 2 into x plus 3 ملٹیپلائے کریں گے تو ادھر آجے گے 2x plus 1 equal to a into اب ادھر x minus 1 cancel ہوگا x plus 2 x plus 3 اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے یہ زیادہ step دیکھ لیں گے توچھوں سے plus b into اب x plus 2 cancel ہوگا باقی x minus 1 اور x plus 3 اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اسی طرح plus c into x plus 3 cancel ہوگا x minus 1 into x plus 2 اس کے ساتھ ملٹیپلائے کریں گے اس کو ہم ایکویشن نمبر 2 کہہ دیں گے اب باری باری ہم نے put کرنا ہے یعنی factor 0 کر کے ہم دیکھیں گے put x minus 1 is equal to 0 in equation number 2 اب ذرا توجہوں سے دیکھنا ہے important point ہے اب یہاں سے x کی value ہمارے پاس 1 آجے گی اب یہاں جب میں 1 apply کروں گا تو 2 into 1 plus 1 equal to یہاں ذرا دیکھیں x minus 1 کی value جہاں جہاں آپ کو نظر آئے گی وہ والی value 0 ہو جائے یہ ذہن میں رکھ لیں کیونکہ x minus 1 کو ہم نے 0 کا تو یہ بھی 0 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا صرف ایک value آپ کے پاس بچے گی a into یہاں x کی value apply کریں 1 plus 2 ادھر apply کریں گے 1 plus 3 plus اب یہاں جب apply کریں گے تو یہ 0 ہوگا b بھی 0 ہو جائے گا جب یہاں apply کریں گے c into یہ بھی 0 تو یہ سارا factor 0 ہو جائے گا اس کا show کرنے کی بھی ضرورت نہیں simplify کریں گے تو یہ 2 1 جا 2 plus 1 3 ہو جائے گا is equal to a into یہ 3 اور ادھر 3 plus 1 4 یہ ساری values 0 اب next 3 4s are 12 12 multiply در آئے گا تو divide ہو جائے گا 3 by 12 is equal to a 3 1s are 3 3 4s are 12 تو یہاں سے ہمارے پاس a کی value جب وہ 1 by 4 آ جائے گا a آ گیا اب ہمیں b اور c find کرنے ہیں اب ہم دوسرا factor apply کریں گے x plus 2 is equal to 0 اب ہم لکھیں گے put x plus 2 is equal to 0 in equation number 2 تو یہاں سے x کی value minus 2 آ جائے گے اب دیکھیں یہاں جب ہم apply کریں گے ہو جائے گا 2 into minus 2 plus 1 equal to اب ذرا توجہ سے x plus 2 equal to 0 اب یہ والی value 0 ہو جائے گے اور ادھر سے یہ والی value 0 ہو جائے گے صرف b والی باقی رہے گے اب یہاں ہم a کی جگہ value apply نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں اس کو 0 کر دیں plus b میں ہم values apply کر لیں گے یہاں سے minus 2 minus 1 into either minus 2 plus 3 اور ادھر یہ value value بھی ہمارے پاس 0 ہوگی تو ادھر بھی ہم 0 کر دیں گے اب اس کو simplify کر لیں گے یہاں جائے گا 2 into minus 2 minus 4 plus 1 is equal to ادھر b into minus 3 اور ادھر minus 2 plus 3 1 یہاں جائے گا minus 3 is equal to minus 3 b minus 3 ادھر آ کے divide ہو جائے گا تو یہاں سے b کی value ہمارے پاس 1 آ جائے گا minus 3 سے minus 3 cancel 1 آ جائے گا یہاں ہمارے پاس دوسرا factor اب ہم نے third factor x plus 3 apply کرنے اب ہم لیکھیں گے put x plus 3 is equal to 0 in equation number 2 equation 2 بن جائے گے ہمارے پاس یہاں سے x کی value minus 3 آ جائے گا آپ ذرا دیکھیں x minus x plus 3 والا factor یہ factor بھی 0 یہ factor بھی 0 صرف یہ والا باقی رہے گا تو ادھر values apply کریں یہ جائے گا 2 into minus 3 plus 1 equal to first value 0 second بھی 0 third سے c مل جائے گا اس x کی جگہ minus 3 آ جائے گا minus 3 minus 1 into ادھر minus 3 plus 2 آ جائے گا اب اس کو ہم simplify کر لیں تو یہ جائے گا 2 into minus 3 minus 6 plus 1 equal to either c into minus 4 اور یہ minus 3 plus 2 minus 1 تو یہ minus 5 is equal to minus minus plus ہو جائے گا 4 ones are 4 c 4 ادھر آ کے divide ہو جائے گا minus 5 by 4 is equal to c یہ ہمارے پاس c کی value اب ہم نے a b اور c کی value کو equation number 1 میں apply کرنا ہے یہاں لکھیں گے now equation 1 becomes equation 1 ہمارے پاس بن جائے گی 2x plus 1 2x plus 1 over x minus 1 into x plus 2 into x plus 3 یہ equal ہو جائے گا اب a کی value ہے ہمارے پاس 1 by 4 1 by 4 into x minus 1 plus b کی value 1 ہے 1 by x plus 2 اس کے بعد plus c کی value minus 5 by 4 ہے یہاں آپ minus لکھ سکتے ہیں minus plus minus 5 by 4 into x plus 3 تو یہ ہمارے پاس اس کا final answer آ جائے گی ہم نے rational fraction کو fraction fraction میں change کر دیا یہ تھا ہمارے پاس question number 3 امید ہے سمجھیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کریں سمجھیں کوئی شوگاتہ آپ ڈسکس کریں گے اس ویڈیو کو like کریں share کریں subscribe کریں تم ہمارے پاس دیکھر سے سمجھیں چلا ملتے نے ایکسٹریکشر میں آبیس